بی بی سی دنیا میں آج دیکھئے پاکستان کے نئے پردھان منطری کے سامنے کیا ہیں چنوٹیاں شہباز شریف نے آج دوسری بار لی پاکستان کے پردھان منطری پت کی شپت اس کارکال میں کیا ہوں گی ان کی چنوٹیاں اور کیا ہیں ان کے بارے میں پاکستان کی عوام کی رائے جانیں گے کور سٹوری میں سواگت ہے آپ کا بی بی سی دنیا میں میں ہوں ایدت مہرہ کتنا آسان یا پھر مشکل ہونے والا ہے پاکستان میں پردھان منطری شہباز شریف کا دوسرا کارکال کریں گے بات کارکرم میں لیکن پہلے ہیڈلائنز رشوت لینے کے معاملوں میں سانسدوں اور ویدھائکوں کو ویشے شادکار کے تحت کسی طرح کا قانونی سنرکشن نہیں ہوگا حاصل سپریم کورٹ کی ساتھ ججوں کی بینچ نے سنایا فیصلہ اسی کے ساتھ سپریم کورٹ نے سال 1998 کے نرسی مراو ججمنٹ کے اپنے فیصلے کو پلٹا سمویدھان میں محلاؤں کے لیے گربپات کا ادھکار شامل کرنے والا پہلا دیش ہوگا فرانس اس بدلاف کو منظوری دینے کے رادے سے راشپتی میکرون نے بلائیا وشیش ستر چین کی سنسد نیشنل پیپلز کانگریس کی سالانہ بیٹھک ہوئی شروع دنیا کی دوسری سب سے بڑی ارثویوستہ کے وکاس پر رہے گا فوکس ساتھ ہی چین نے توڑا تین دشک پرانا رواج ستر کے آخر میں سموات داتا سمیلن نہیں کریں گے چین کے پردھان منتری ان میں سے کچھ اہم خبروں کی چرچا آج بی بی سی دنیا میں کچھ ہی ہفتے پہلے کی بات ہے جب پاکستان کے پور پردھان منتری شہباز شریف نے پردھان منتری کی کرسی کو کانٹو کا تاج بتایا تھا لیکن آج انہوں نے اسی تاج کو پہن لیا پاکستان میں عام چناو اور ووٹنگ میں دھاندلی کے آروپوں کے بیچ تین ہفتوں کی تیسیمیاں کے اندر شہباز شریف نے آج دوسری بار پردھان منتری پت کی شپت لی جانکار اس سرکار کے بھوشے پر سوال بھی اٹھا رہے ہیں کوا سٹوری میں آج اسی کی بات پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی میں بنی سہمتی کے بعد شہباز شریف نے آج پردھان منتری پت کی شپت لی ہے شہباز شریف کو تین سو چھتیس سدسیوں والی نیشنل اسیمبلی میں دو سو ایک سدسیوں کا سمرتھن حاصل ہوا شہباز شریف کا پردھان منتری کے طور پر پہلا کارکال صرف سولہ مہینے کا تھا اب شواز پرستاف کے ذریعے امران خان کو پردھان منتری کی کرسی سے ہٹا کر جب وہ پہلی بار پی ایم بنے تو ان کے بڑے بھائی نواز شریف دیش میں موجود نہیں تھے حال ہی میں ہوئے چناو میں پی ایم ایل نواز راشتری اسیمبلی میں سپشٹ بہومت حاصل نہیں کر پائی تھی اور امران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف سمرتھت نردلی امیدوار نبے سے ادھک سیٹ لے کر سب سے بڑے سمہو بن کر اُبھرے تھے پی ایم ایل نواز دوسرے نمبر پر رہی اور کچھ آزاد امیدواروں کو ساتھ ملا کر ان کی سیٹیں لگ بھگ اسی ہوئی تھی کچھ شروعاتی اوہپو اور ہچک کے بعد ان کی پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کیندر میں سرکار بنانے کا فیصلہ کیا ہم نے مل کر فیصلہ کر لیا کہ ہمیں اب دیپ سرجری کرنی ہیں ہمیں نظام میں انقلابی تبدیلیہ لانی ہیں ہم نے مختلف شعبوں میں بنیادی ریفارمز لانی ہیں پاکستان میں نئے پردھان منتری کی شپت اور اسے لے کر پور پردھان منتری امران خان کی پارٹی کے رکھ کے بارے میں جانکاری دے رہی ہیں اسلام آواد سے بی بی سی سمواد داتا شمائلہ جعفری میری پیچھے جو آپ کو وائٹ بلڈنگ دکھائی دے رہی ہے یہ پاکستان کا پریزنٹ ہاؤس ہے اور یہیں پر آج ایک سیرمنی میں شہباز شریف نے پاکستان کی اگلے پرائیم منسٹر کا اوٹھ لیا ہے محمد شہباز شریف صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں اس سیرمنی میں پاکستان کی ٹاپ پولٹیکل لیڈرشپ، میلیٹری لیڈرشپ اور بیوروکریٹس شامل ہوئے پریزنٹ آریف علوی نے ان سے یہ اوٹھ لیا ہے اور اب شہباز شریف کی سرکار بن چکی ہے کیابنٹ ابھی انہوں نے انہوں سے نہیں کی ہے لیکن وہ اب ڈرائیونگ سیٹ پر ہے ایک دفعہ سے پھر اور وشلیشک یہ مانتے ہیں کہ ان کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے محول جو ہے پاکستان میں اس وقت وہ دوہزار اٹھارے سے زیادہ مختلف نہیں ہے جبکہ عمران خان جو ہے وہ جیت کر آئے تھے اور پرائم منسٹر بنے تھے اس وقت بھی یہی تھا کہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جیلو مرتی ان پر کیسز تھے اور ان کی لئے بہت مشکلات تھیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان بلکل اسی جگہ پر کھڑی ہیں لیکن ایک تبدیلی جو دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے لگتا یہ ہے کہ اپنا لیسن لرن کیا ہے اور اب وہ پارلیمنٹری ڈومین میں رہ کر پولٹکس کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے الیکشنز پر بہت سوال بھی اٹھائے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شامل بھی ہوئے ہیں سمبلیوں کا حصہ بھی بنے ہیں اور انہوں نے ہر الیکشن کے اندر ایون کے پرائم منسٹر کے اندر بھی اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ انہوں نے لانچ کیا ہے شہباز شریف کیسے چیلنجز سے نبت پائیں گے ان کی سرکار کیسی رہے گی کیا یہ ٹرم پوری کر پائیں گے یہ وہ سوال ہیں جو بھی سب کے ذہنوں میں ہیں اور آئندہ آنے والے کچھ مہینوں اور سالوں میں ان کا جواب مل پائے گا اور پاکستان میں عام لوگ نئی سرکار کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں دیکھئے بس یہی ہے کہ مہنگائی کم ہو جائے اور تو باقی سب ایک ہی جیسے ہیں پردیا میں نے انہی کوئی موٹ تھا کہ شاید مہنگائی کام ہو جائے عوام ان کو لانے ہی نہیں چاہتی تھی سب کو بتائے کون جیتا ہے کون آ رہا ہے گورمیٹ اچھی ہوئے عوام کے لیے بہتر ہوئے بس عوام یہ ہی چاہتی ہے نا سستی ہوئے چیزیں سستی ہوئے اس سے کچھ خاص امیدیں نہیں ہیں اور نہ یہ زیادہ دن چلنے والی ہے کچھ خاص یعنی اس میں رد و بدل نہیں ہونے والا ملک بہتری نہیں آئے گی اس میں کچھ بھی خاص امیدیں نہیں ہیں ان سے کچھ بھی ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹھیک ہو جائے گربت ختم ہو جائے لیکن مشکل ہے پہلے بھی تھا تو وہی مہنگائی وہی مہنگائی سے ہی سبر ہوتے ہیں اور تو گورمنٹ کیا جو ہے نا ہر مزدورکار نے اپنی مزدوری کر کے کھانا ہی ہوتا ہے لیکن مہنگائی نہ ہو ہر مزدور ہر بندہ اسی پر خوش ہوتا ہے حکومت تو آ تو گئی ہے مگار اس سے بھی ہم امید رکھتے دیکھتے کیا کرتے مگار انہوں نے پہلے کی طرح سسٹم چلایا تو پھر تو پاکستان کی علیہ حافظ ہے یہ سرکار جس طرح اور جن حالات میں بنی ہیں اس میں یہ سوال اٹھ رہے کہ یہ سرکار کیا اپنا کارکال پورا کر پائے گی جاننے کے لیے بی بی سی سمواد داتا شمیلہ جعفری نے بات کی ورشت پترکار حارون رشید سے جو حالات ہیں اس سے تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کوئی زیادہ سروائب کر پائیں گے اور خود ان کے اپنے جو کوالیشن پارٹنرز ہیں ان کا جو ریاکشن آ رہا ہے جس طرح سے وہ ریاکٹ کر رہے ہیں اس سے بھی نہیں لگتا کہ وہ کوئی زیادہ اس کو پائدار دیکھ رہے ہیں آپ پیپلز پارٹی لے لیں سیکنڈ بگس پارٹی ہے اس کوالیشن میں ہوگی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سرکار میں بیٹھیں گے نہیں وزارتیں نہیں لیں گے ہم یہ پاکستان کی اب تک کی ہسٹری میں سب سے بیڈلی مینجڈ اگر الیکشن آپ کہیں تو شاید میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں گا جو الیکشن کے ریزرلٹس ہیں اور الیکشن کا جو پروسس تھا اس پہ سوالات بہت زیادہ اٹھ رہے ہیں تو خود اس گورنمنٹ کی اس پارلیمنٹ کی لیجیٹیمیسی جو ہے اس کو ان کوئیشن ہے سٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے ریلیشنشپ رکھنا انتہائی اہم ہوگا سرکار کے لیے اس کے بغیر نہیں چل پائے گی چیلنجز کیا ہوں گے شہباز کامنٹ کے لیے سب سے بڑا تو میرے خیال میں ایکانومی کا ہوگا انفلیشن جو 40 کے قریب کہا جا رہا ہے 40% چل رہی ہے اس وقت پاکستان میں تو وہ کس طرح سے اس کو لے کے آتے ہیں نیچے لا سکیں گے یا نہیں لا سکیں گے دوسرا سب سے بڑا مسئلہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ڈیل کس طرح سے کریں گے ایکسپرٹس یہی کہہ رہے ہیں کہ جو آپ ڈیمانڈز آئی ایم ایف آپ کے سامنے رکھے آپ چپ چاپ وہ مان لیں پھر ایکسپٹنس والا بھی ایک ایشو ہے کہ وہ کس طرح سے آپ ڈیل کرتے ہیں کہ آپ نے آپ کو لیجٹیمٹ کروار دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے اور پھر پی ٹی آئی ان کو کتنا چلنے دے گی یا نہیں چلنے دے گی مجھے تو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کوئی زیادہ ان کو چھوٹ دے گی تو بلوچ ایک انسرجنسی جو لو پروفائل چلتی رہتی ہے پاکستان میں وہ ایک ایشو رہے گا اس سرکار کے لیے کہ اس کو کس طرح سے یہ ٹیکل کرتے ہیں کوئیلیشن کو لے کے ساتھ چلنا ہر کوئیلیشن گورنمنٹ کے لیے ایک مشکل چیلنج ہوتا ہے اور اس کے لیے بھی ہوگا پیپلز پارٹی اگر سپورٹ کر رہی ہے تو ویسے ہی نہیں کر رہی ہے اس کی بھی اپنی بھی ڈیمانڈز ہوں گی پاکستان تحریک انصاف کا کیا کورس آف ایکشن اور کردار رہے گا مجھے لگتا ہے ان کو سوٹ کرتا ہے پروٹیسٹ کرنا شور شراب اڑالنا رونا دھونا تو وہ آگے بھی چل کے یہی کرتے رہیں گے کیونکہ آپ پوزیشن میں بیٹھیں گے کیپی میں اگرچہ ان کی اپنی حکومت ہوگی اور کیپی میں اور جو مرکز میں حکومت ہوگی ان کے درمیان بھی ٹینشن ہوگی ریسورسز پہ اور ہمیشہ ہر بات پہ ایشو پہ مسائل ہوں گے تو کیپی میں انہوں نے پرفارم کر کے دینا ہے اور مرکز میں انہوں نے پروٹیسٹ کر کے ہی سروائیو کرنا ہے ابھی اس وقت تو وہ سٹیٹ میں ہیں کہ وہ نو مئی کے سانیہ سے ابھی تک باہر نہیں نکلیں ہیں وہ ابھی بھی شاکڈ ہیں اور وہ چار مرتبہ سوچتے ہیں کہ باہر گلی میں نکلنا بھی چاہیے کہ نہیں نکلنا چاہیے لیکن ان کی پولٹیکس یہی ہوگی اپوزیشن ہے تو اپوزیشن نے پروٹیسٹ کرنا ہے ایشوز کو ہائلائٹ کرنا ہے اور وہ اسی طرح سے ہو سکے گا کہ جتنا زیادہ شور اور جتنا زیادہ میڈیا پہ آپ اپنی پریزنس رکھ سکیں جتنا زیادہ سوشل میڈیا پہ آپ ایک توفان کھڑا کر سکیں اسرائیل اور حماس کے پیچ غزہ میں جاری جنگ کو روکنے کی کوششیں جاری ہیں امریکہ اور قطر کے مدھیست کاہرہ میں حماس کے پراتینیدیوں سے بات کر رہے ہیں مگر دوسری اور اسرائیل نے غزہ میں حملے جاری رکھے ہیں اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ تب ہی اس بیٹھک میں حصہ لے گا جب اسے پتا چلے گا کہ بچے ہوئے ایک سو تیس بندھک زندہ ہیں حماس نے دو سو تریپن اسرائیلیوں کو سات اکٹوبر کے حملے کے دوران بندھک بنا لیا تھا دوسری اور حماس کے پروکتہ نے کہا کہ اسرائیل کے حملوں کو دیکھتے ہوئے وہ بندھکوں کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں دے گا امریکی اپراشت پتی کملہ حیرس نے کہا ہے کہ غزہ میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور اسرائیل کو اس علاقے میں مدد پہنچانے کے لیے اور انتظام کرنے چاہیے رویوار کو کملہ حیرس نے یہ کہا غزہ میں بے تہاشا پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے تورنت یدھویرام کرایا جانا چاہیے کم سے کم اگلے چھ ہفتوں تک جس پر بات بھی چل رہی ہے اس سے بندھکوں کو نکان لیں اور یہاں راہ سامنگری پہنچانے میں مدد ملے گی اس سے اسرائیل کو سرکشت بنانے اور فلسطینیوں کی گریمہ سوتنترتہ اور آتو نرنے کے ادھکار کا سممان کرنے میں مدد ملے گی حماس کہتا ہے کہ وہ یدھویرام چاہتا ہے اگر ایسا ہے تو اس کے سامنے ڈیل ہے اسے اس پر راضی ہونا ہوگا اس بیچ مصر کے سرکاری ٹی وی نے کہا کہ کاہرہ میں جاری وارتہ میں اہم پرگتی ہوئی ہے مصر قطر اور امریکہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیل اور حماس کے بیچ پانچ مہینے سے جاری جنگ میں چھے ہفتے کے لیے سنگھرش رکے اور بندھکوں کی رہائی کا راستہ کھلے اس بیچ دو دن پہلے ہی اسرائیل نے رفا پر ہوائی حملہ کیا جس میں دو جڑوہ بچوں سمیت بیس لوگوں کی موت ہو گئی دیکھئے تیل عویب سے بی بی سی سمباد داتا اور لگوئرن کی رپورٹ جس کے کچھ حصے آپ کو پریشان کر سکتے ہیں یدھ ورام جلدی ہونا سنبھوں نہیں دکھ رہا رفا میں تباہی کا ایک اور دن یہ فلسطینی ابو انسار کے پریوار کے بیس سدسیوں کے موت کا ماتم منا رہے ہیں اسپتال کے عدکاریوں اور غزہ کے سیول ڈیفینس کا کہنا ہے کہ یہ لوگ اسرائیلی ہوائی حملے میں اپنے بستر پر ہی مارے گئے مرنے والوں میں پانچ مہینے کے جڑوا بچے بھی تھے جن کا جنب بی تیس سال اکٹوبر میں ہوا تھا نعیم اور وسام کو ان کے رشتہ داروں کے بغل میں دفن کر دیا گیا ان کے ماں رانیہ نے انہیں جنب دینے کے لیے دس سال انتظار کیا تھا تین بار آئی وی ایف کی کوششوں کے بعد وہ پیدا ہوئے تھے اب وہ بس ان کے کپڑوں کو ہی گلے لگا پا رہی ہے میں نے جنگ کے دوران انہیں جنب دیا تھا شنیوار سے مجھے درد شروع ہوا تھا اور ان کا جن اگلے شکروار کو ہوا میرا من نہیں بھرتا تھا انہیں دیکھتے ہوئے وہ اپنے پتا کے ساتھ ہی چلے گئے میرا اب کوئی نہیں ہے ہم سو رہے تھے ایتر اسرائیل لگ آتار کہہ رہا ہے کہ وہ عام لوگوں کو نقصان سے بچانے کی ہر سمبھو کوشش کر رہا ہے فاروق ابو حمزہ کہتے ہیں کہ گھر میں قریب 35 لوگ تھے زیادہ تر بچے تھے وہ لڑاکے نہیں تھے گھر کی تین یا چار منزلیں ان کے اوپر ڈھائیں اسرائیل میں بھی کئی پریوار پریشان ہیں ان کے اپنے گزہ میں کہیں سرنگوں میں فسے ہیں یہ لوگ سرکار سے گوہار لگا رہے ہیں کہ بندگوں کی واپسی کے لیے کوئی سمجھوتا کریں اوپر بہت دلدار شخص ہے آپ اس کی محسکان سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پریواری کا آدمی ہے اس کے چار پیارے بچے ہیں پریوار کے لیے دور کتنا مشکل ہے انتظار تو ختم ہوتا نہیں دیکھ رہا نرک جیسا لگ رہا ہے سات اکتوبر سے ہی ہم فسے ہوئے ہیں ایسا لگ رہا ہے بار بار ایک ہی دن لوٹ کر آ رہا ہے ہمارا ایک ہی مقصد رہا ہے کہ اسے پریوار اس کے بچوں کے پاس واپس لائیں یہی بات مائنے رکھتی ہے لیکن جب تک سنگھرش ویرام نہیں ہوگا تب تک او فیر یا کسی بھی بندگ کے لیے گھر واپسے سمجھو نہیں ہے اور تب تک غزہ میں ماں کو بھی راحت نہیں ملے گی جنرانیاں کی طرح اپنے بچے دفن کرنے پڑ رہے ہیں دنیا بھر میں موٹاپے کی سمجھے بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے وشو سوا سنگھٹھن کے ایک تازہ شود کے مطابق ایک عرب سے زیادہ لوگ اوبرویٹ ہیں یعنی دنیا میں ہر آٹھ میں سے ایک شخص کا وزن زیادہ ہے میڈیکل جرنل لانسٹ میں پرکاشت پیپر کے مطابق بھارت محلاؤں میں موٹاپے بڑھنے کے معاملے میں دنیا بھر میں انیسوے نمبر پر ہے جبکہ پرشوں کے معاملے میں اکیسوے نمبر پر ہے دیکھئے بی بی سی سمواد داتا ایموجین فاکس کی یہ ریپورٹ دنیا بھر میں ہم انسانوں کا آکار بڑھتا جا رہا ہے ایک تازہ شود کرنے والوں کا کہنا ہے کہ وہ یہ جان کر حیران رہ گئے کہ انہیں سو نبے کے بعد موٹاپے کا ستر کتنی تیزی سے بڑھا ہے اب یہ لوگ موٹاپے سے ہونے والے دل کی بیماریوں ڈائیبیٹیز اور کینسر کے کچھ قسموں کے خطروں پر سرکار سے گمبھیر رخ اپنانے کی اپیل کر رہی ہیں ان لوگوں نے انسانوں کو کس طرح ماپا انہوں نے ہمارے باڈی ماس انڈیکس یا بی ایم آئی پر نظر ڈالی اس میں انسان کے قد اور وزن کے آدھار پر دیکھا جاتا ہے کہ ان کا وزن کم ہے یا زیادہ آکڑے دکھاتے ہیں کہ بچوں اور کشوروں میں موٹاپا سال 1990 سے 2022 تک چار گناہ بڑھ گیا یہ تین کروڑ دس لاکھ سے بڑھ کر سولہ کروڑ ہو گیا ویاسکوں میں بھی موٹاپا سال 1990 کے تلنا میں ورش 2022 میں ساڑھے چار گناہ بڑھ کر اٹھاسی کروڑ ہو گیا یعنی اب دنیا میں ایک ارب سے زیادہ لوگ موٹاپے کی چپیک میں ہیں ایشیا اور کیرے بی آئی دیشوں میں موٹاپا سب سے تیزی سے بڑھا ہے یوروپ اور اتری امریکہ میں لمبے سمیں تک موٹاپے کی سمسیا رہی لیکن یہاں موٹاپا اگر بڑھ نہیں رہا تو کم بھی نہیں ہو رہا اگر کچھ نہ کیا گیا تو اس میں سے زیادہ بچے اور یوہ اپنے جیون کا زیادہ تر حصہ موٹاپے کے ساتھ بتائیں گے اور ہم جانتے ہیں کہ موٹاپے کے کیا پرنام ہوتے ہیں اور ان کا اثر کتنا مائنے رکھتا ہے وشو سواستہ سنگٹھن کا کہنا ہے کہ سرکاروں اور فود انڈسٹری کو اچھا کھانا سستہ کرنا چاہیے اور زیادہ فیٹ چینی یا نمک والے کھانے کے ویگیاپنوں پر پابندیاں لگنی چاہیے ساتھ ہی سکولوں میں کسرت اور اچھے کھانے کے بارے میں بتانا چاہیے اس شود میں کہا گیا کہ اچھے آہار کے ساتھ وزن گھٹانے کے لیے بنی نئی دوائیاں لینا کارگر ہو سکتا ہے لیکن اس طریقے سے دنیا بھر میں موٹاپے کی سمسیہ پر کابو نہیں پایا جا سکتا تو اچھا کھانا اور ایکسسائز سے موٹاپے کو رکھیں کابو میں اور کارکرمز زیوڑے کسی بھی ٹاپک پر آپ مجھے سیدھے لکھ سکتے ہیں ایکس پر میرا ہینڈل ہے آج کے لیے بس اتنا ہی